اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قابات بہت سارے ہیں آپ نے شیخ المشایخ کا لقب بھی پایا سلطان المشایخ کا لقب بھی پایا نظام الدین کا لقب بھی پایا جسے آپ مشہور ہوئے اور محبوب الہی کا لقب بھی پایا اور جہاں تک آپ کا سلسلہ نصب کا تعلق ہے تو آپ نجیب ترفین ہیں یعنی آپ کے والد اور والدہ دونوں سید ہیں اور آپ کی ولادت جو ہے سکس ہنڈرڈن تھرٹی فور ہجری میں سفر کے مہینے کی ستائیس تاریخ کو وہ بدھ کے روز بھارت کے مشہور یوپی جو ہے وہاں پر ہوئی اور وہاں کا ایک شہر ہے بدائیوں وہاں پر آپ کی جو ہے وہ ولادت ہوئی اور آپ کے جو والد ہیں ان کا نام سید احمد ہے اور وہ بھی ولی تھے اور آپ کی والدہ زولیخہ ہیں وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی جہاں تک آپ کی تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو ناظرہ قرآن پاک کو ابتدائی تعلیم وہ اپنے ہی محلے میں انہوں نے حاصل کی پھر بدائیوں کے مشہور عالم دین تھے کہ مولانا علیہ الدین اصولی رحمت اللہ علیہ ان سے پھر بعض علوم کی کمپلیشن کے بعد تکمیل کے بعد انہوں نے ہی آپ کو پھر دستار بھی باندھی اور اس کے بعد بدائیوں اور دہلی کے ماہرین علماء تھے نا مختلف فن کے اور مختلف اساتذہ اکرام تھے ان کی دستگاہوں میں پھر آپ نے مختلف علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی اور جہاں تک آپ کی بیت و خلافت کا تعلق ہے تو مختلف مقامات اور شیوخ سے آپ نے علوم و معرفت کی منازل تیکی آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں بھی پہنچے اور پھر اسی در کے غلام و مرید ہو گئے جب روحانی تربیت کی تکمیل ہوئی تو پیر و مرشد نے خلافت سے نوازا اور آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ طالب علمی کی جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے طلب علم کی آپ کو ایک ایسی جستجو تھی کہ آپ طلب علم میں لگے رہتے تھے عبادت و ریاضت میں رہتے تھے مجاہدہ میں رہتے تھے لوگوں کی تربیت اور اصلاح میں رہتے تھے آپ بہت ہی متقی تھے سخی تھے عیسار کرنے والے تھے آفو درگزر کرنے والے تھے حلیم تھے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والے تھے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چھجو نامی ایک شخص کو خام خواب سے عداوت تھی دشمنی تھی تو وہ بلا وجہ آپ کی براہیاں کرتا رہتا تھا اس کے انتقال کے بعد آپ اس کے جنازے میں تشریف لے گئے اسی طرح آپ کی ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ کے کسی مرید نے محفر مناقض کی جس میں ہزاروں لوگ امنڈ آئے جبکہ کھانا پچاس ساٹھ لوگوں سے زائد کنا تھا آپ نے خادم خاص سے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ دھلواؤ دس دس کے حلقے بنا کر بٹھاؤ ہر روٹی کے چار ٹکڑے کر کے دسترخان پر رکھو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو ایسا ہی کیا گیا تو نہ صرف ہزاروں لوگ اسی کھانے سے سیر ہو گئے بلکہ کچھ کھانا پھر بچ بھی گیا اسی طرح آپ کی چند ملفوظات بھی کتابوں میں موجود ہیں شانِ اولیاء محبوبِ الٰہی وغیرہ کتابوں میں تو کچھ آپ فرمایتے ہیں کہ کچھ ملے تو جمع نہ کرو نہ ملے تو فکر نہ کرو کہ خدا ضرور دے گا اسی طرح فرمایا کسی کی برائی نہ کرو اسی طرح فرمایا کہ بغیر ضرورت کے قرض نہ لو اسی طرح فرمایا کہ ظلم کے بدلے عدا کرو ایسا کرو گے تو بادشاہ تمہارے در پر آئیں گے فقر و فاقع رحمتِ الٰہی ہے جب جس شب فقیر بھوکا سویا وہ شب اس کی شبِ مراج ہے بلا ضرورت مال جمع نہیں کرنا چاہیے راہِ خدا میں جتنا بھی خرچ کرو اسراف نہیں اور جو خدا کے لئے خرچ نہ کیا جائے اسراف ہے خواہ کتنا ہی کم جہاں تک آپ کے وسال کا تعلق ہے تو آپ کا وسال جو ہے وہ ایٹین ربیو الاول سیون ہنڈرڈن ٹوئنٹی فائیو ہجری بروزِ بدھ ہوا آپ کی نمازِ جنازہ جو ہے وہ رکن الدین شہ رکن عالم سہروردی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی اور دہلی میں ہی آپ کا مزار شریف ہے یہ تمام تفصیلات مختلف کتابوں سے جمع کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں کتاب محبوبِ الٰہی ہے اور شانِ اولیاء ہے اسی طرح سیر الاولیاء ہے تو ان کتابوں سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے اس انفرمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ